یہ آپ سرخ سرخ پہاڑ دیکھ لیں کہ چلاس میں شدید گرمی ہوتی ہے شدید تو یہ سارے اس طرح کے سرخ پہاڑ ہیں جب آپ بابوسر سے نیچے آئیں گے تو آپ کو ہریالی نظر نہیں آئے گی چالیس کلومیٹر پہلے مائنس اور چالیس کلومیٹر بعد اس طرح کے سرخ پہاڑ چلاس کی حدود سے گزر رہے ہیں اس وقت ہم تو آپ یہ غیشت دیکھ لیں ان پہاڑوں کی نران اور کاغان نران ویلی میں آپ کو دیکھ کر راحت محسوس ہوگی اور ان پہاڑوں کو دیکھ کر آپ کو خوف آئے گا مگر فبی ای ای آلائی ربی کمان تکزیبان تم اپنے پروردگار کی کون پر سکتی بھی جو ٹھلا ہوگی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ اے میرے بندے میں نے ہر چیز کو اپنے حساب کو آپ نے رکھا ہوگا ہے جس حال میں بھی رہیں اپنا کا شکر ادا کریں فورا آگے چیک پوست آئے گی کہ ہم لوگ وہاں سے آگے ایک گل گل کی طرف گل ہوں گے یہ میرا فیورٹ پوائنٹ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے یہ سارے چلاسکہ اریہ ہیں جس پوائنٹ پہ میں اس وقت کھڑا ہوں میرے آپ بیک پہ دیکھیں گے تو یہاں سے یہ راستہ بابو سر کو اوپر جا رہا ہے تو اگر آپ لیفت کو دیکھیں یہ روڈ تو یہ چلاس کی طرح جا رہا ہے تو اگر میرا کیمرو مین بیک سیڈ پہ دکھائے گا تو یہ راستہ گلگت بلتستان کو یہ والا راستہ جو ہے گلگت بلتستان کو جا رہا ہے تو یہ پوائنٹ تین ایریے کو ملاتا ہے چلاس بابو سر اور گلگت تو اب ہم یہ والا راستہ اختیار کریں گے سامنے گلگت جگلوڑ کی طرف ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ اب ہم جگلوڑ کی طرف یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں تو ایک بار پھر آپ کو پہاڑ دکھا رہے ہیں ذرا دیکھنے خوفناک بھاڑوں کو دیکھ کے خوف آتا ہے نران ویلی کے بھاڑوں کو دیکھ کر راحت محسوس ہوتی ہے تو یہاں جلال ہی جلال ہے یہ دریس ہند ہے آگے ٹھیک ہے جی تو اپنی منظر کی طرف ہے ہم انشاءاللہ دیکھیں کہاں پہ سٹے ہوتا ہے اپنی منظر کی طرف گامزن ہے روڑ بہت پیارا بن گیا ہے دوزار سولہ میں جب آئے تھے اس کے بعد بھی آتے رہے ہیں مگر یہ بائیس میں جو ہے نا یہ روڑ کمپلیٹ ہو گیا ہے پسلے سال جب ہم آئے تھے تو کچھ جگہ پہ کام ہو رہا تھا تو امید ہے کہ اب یہ روڑ مکمل ہو گیا ہوگا تو دریس ہندھ جو ہے وہ بھی اپنا آپ دکھا رہا ہے ذرا آپ دیکھیں دریس ہندھ کے یہ نظارے آپ دیکھیں یہ دریس ہندھ یہ شہرہ کراکرم سے جا رہے ہیں تو بس آپ کو ایک یہ چھوٹا سا view اپنے چینل کے توسر سے شہرہ کراکرم لین جی اس طرف اس وقت ہم پارم کے مقام پر رکے ہوئے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بلند بالا پہاڑ شہرہ کراکرم پہ ہیں اور پارم کے مقام پر رہے ہیں تو اگلی منزل جگلوڈ سٹے کریں گے لین جی شہرہ کراکرم پہ ہمیں عمران بھائی ملے ہیں پانی پینے کے لئے رکے تھے بہت نفیس انسان ہیں کہتے ہیں مڑا بیٹو پانی آئے گا گاڑی سے کولر نکالا ہے ٹھنڈا پانی پلایا اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا فرمائے ان کی بھی خیر فرمائے اللہ ہماری بھی خیر فرمائے شہرہ کراکرم کا یہ سب سے خطرناک ایریہ ہے لینس لیڈنگ ایریہ ہے یہ شہرہ کراکرم کا تو یہاں یہ اللہ کے کرم سے سارا کچھ اپنی جگہ پہ رکا ہوا یہ دیکھنے یہ سلیڈنگ ایریہ ہے سارا یہ دیکھنے اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے اور اللہ کے حکم سے یہ سارا نظام اپنے اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے تقریباً تیس کلومیٹر کے فاصلے پر جگلوڑ ہے اور گرمی کا پارا پورے روج پر اور ٹورسٹ کا پارا بھی پورے روج پر یہ سامنے ٹورسٹ کا میلہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ گرمی ہے شدید گرمی ہے اس وقت ہشتر آپ کے لئے ہشتر آپ کے لئے جوات کے لئے رکھیں موسیقا 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 موسیقا